تو کیا اگلی ایپیل سے ایمپیکٹ پلیئر رول ختم ہو جائے گا؟ کیا یہ رول چینج کر دیا جائے گا؟ کیا اس رول کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مند کر دیا جائے گا؟ یہ سوال اس لیے کیونکہ جب سے ایمپیکٹ پلیئر رول آیا ہے ہم میں دیکھا ہے بہت سارے ہمارے آل راؤنڈرز ہیں جو اپنی آل راؤنڈ پرتبہ کا پردرشن نہیں کر پا رہے ہیں ہماری کوشش یہ تھی یعنی کہ ایپیل ٹیم کی کوشش یہ تھی ایپیل فرنچائزی جتنے بھی ہیں اس میں سے جتنے بھی خلالی نکل رہے ہیں بیسی سے آئے کی کوشش تھی کہ ان میں سے زیادہ تر آل راؤنڈرز کو بنایا جائے اچھے خلالی نکالے جائے اسی سوچ کے ساتھ ایپیل کی شروعات ہوئی تھی لیکن وہ شروعات دھیمے دھیمے بیزنس مائنڈڈ ہوتی چلی گئی اور ہم اپنے پلیئرز کو کنارے کرتے چلے گئے اب انٹریس جگانے کے لیے ایمپیک پلیئر رول لے آیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ کھلاری کھیل سکیں ایک دو اور کھلاری ٹیم میں کھیل سکیں تو ہوا کیا کہ اس کا نقصان یہ ہوا کہ بہت سارے ایسے آل راؤنڈرز تھے جن کی پردیبہ کا عام فائدہ اٹھا نہیں پائے ان کو زیادہ موقع دہی نہیں پائے کوئی جیسے بیٹنگ بولنگ دونوں کر لیتا ہے اس سے صرف بیٹنگ کروائی اور اس کی بولنگ اگر ہلکی سی کمزور ہے تو ایسے میں جب جیشاہ سے اس بارے میں سوال پوچھا گیا کہ بھئی آپ ایمپیک پلیئر رول پر کیا کریں گے آئے پر فرنچائزوں نے آپ سے بات کی ہے میٹنگ میں کیا ہوا کیا سوچا ہے آپ نے تو انہوں نے کیا جواب دیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جیشاہ بولے کہ ایمپیک پلیئر نیم کو لے کر حالی میں ہماری فرنچائزیوں کے ساتھ بیٹھک ہوئی جس میں اس نیم پر لمبی چرچہ ہوئی ہے اس نیم کے دو پہلو ہیں ایک سکراتمک اور ایک دوسرا نکراتمک اس کا نکراتمک پروباب یہ ہے کہ اس نیم سے اور راؤنڈرز پر پروباب پڑتا ہے جبکہ سکراتمک پہلو یہ ہے کہ اس سے زیادہ سے زیادہ کھلاریوں کو کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے لیکن ہمیں بروڈکاسٹرز کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے اب دیکھتے ہیں کہ اس پر ہمیں کیا فیڈبیک ملتا ہے یہاں پر جو آخری لائن تھی نا اشارہ وہی ہے کی بروڈکاسٹرز کے بارے میں سوچنا چاہیے یعنی کی انٹریسٹ جگنا چاہیے یعنی کی پیسہ آنا چاہیے پیسہ کیسے آئے گا جب ایسے کچھ بڑھیات سے نیم رہیں گے ایمپیکٹ پلیئر آ گیا اب ایمپیکٹ پلیئر کیا ہے بھی میں آپ کو بتاہیتا ہوں دراصل مال لیجے فور ایکزامپل پہلے بیٹنگ کو ہی ٹیم کر رہی ہے مال لیجے سی ایس کے بیٹنگ کر رہی ہے اور چھ ساتھ جو اس کے پروپر بلے باز سب آؤٹ ہو گئے اوور باقی ہیں چار پانچ اب اس کو بھائی لگ رہا ہے کہ یار اتنا سکور تو سیف نہیں ہے ان چھ ساتھ بلے بازوں نے مشکل سے سورن بنائے ہیں ہمیں تو کم سے کم ڈیڑھ سو چاہیے اور نیچے ہمارے پاس صرف بولر بچے ہیں تو ہوگا کیا کہ کسی ایک پلیئر کو نکال کر ایک بلے باز کو لے آئے جائے گا کسی ایک جو بیٹسمن آؤٹ ہو چکا ہے جو چھ بلے باز آؤٹ ہو چکے ان میں سے کسی ایک کو بھار کر دیا جائے گا ایک نئے بیٹسمن کو اس کے جگہ پر کھلا دیا جائے گا یہ ہوتا ہے اس سے ہوتا کیا ہے کہ ایک ایک ایکسٹر پلیئر بھی کھیل لیتا ہے اور آپ کی ٹیم بھی بیلنس رہتی ہے تو کئی بار ایسا آئی پیر میں دیکھنے کو ملا بھی ہے کہ ایمپیکٹ پلیئر نے میچ چینج کیا ہے لیکن اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ اکشر پٹیل ہو گئے ہیں یا پھر شیوان دوبے ہو گئے ہیں ایسے پلیئر کا جو آل راؤنڈ پردرشن ہے وہ نہیں ہو پاتا صرف ویٹنگ کروائی جاتی ہے یا تو گولنگ کروائی جاتی ہے یہ دکت ہے اب ایسے میں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ فرنچائزیوں نے جو درخواست کیے اس پر پی سی چائی کیا فرنچائزہ لیتی ہے اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کیا کہیں گے ایمپیکٹ پلیئر رول ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے جو بھی آپ کی رائے ہو کومنٹ کر کے بتائیے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ